مطلب یہ ہے کہ یہ جانروں سے انسانوں نے مطلقے ہوئے ہیں اس سے پہلے کرونا وائرس جو بڑا کروانا وائرس ہے جو کہ جانروں تک ہی محدود تھا پھر اس کے اندر کچھ ایسے چینجز آئے کہ اس نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ انسان کی باڈی کے اندر بھی انٹر ہو سکے اور انسانوں کو انفیکٹ کر سکے اگلی جو سٹیج آتی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس میں ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسپیشن شروع ہو گئی اب جب ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسپیشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اینیملز کے بارے میں سوچنے کی ضرورتی پھر ہمیں تمام اپنے جو کٹرول میئرز ہیں وہ انسانوں کی طرف فوکس کرنے چاہیے یہ آر این اے وائرس ہے ویسے تو اس کی فیملی جو ہے وہ ایک ویک وائرس کی ہے اور اسی لئے اس پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف سابون اور پانی سے اپنے ہاتھ کو دھوئے سابون اور پانی سے اپنے ہاتھ کو سابون نہیں ہوئی اثر تو آپ سینٹائزار کی طرف چاہیے جس میں بار 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 تمام ایکسپرٹس نے آپ نے باقا کہ اس کی فوکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اس کی کوئی سپیسیفک فیٹپنڈ موجود نہیں ہے اس کی کوئی ویکسن موجود نہیں ہے لہٰذا جب ہم پریکوشنری میئرز کو اپزرپ راپری اپزرپ کریں گے تو ڈیزیز کے سپریٹ کو روکنے میں یہ کافی ایفیکٹیو ہو سکتا ہے اب کسی بھی پینڈیمک آؤٹ بریک یا اپیڈیمک کہہ لیں اپیڈیمک ہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر ایک ملک پر ہوتا ہے پینڈیمک کا مطلب ہے کہ بہت سے ممالک اسے اثر اداز ہو جاتے ہیں جب اس کا ہو جاتے ہیں تو اس کے دو سٹیجز ہوتی ہیں پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ نے اسی کنٹینمنٹ کرنی ہے مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈیزیز ہوئی اور آپ نے اس کو ادھر ہی روک دینا ہے اور جب بات اسے آگے پڑ جاتی ہے جب زیادہ ریپیٹ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسپیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کی مٹیگیشن پر جانا ہے مٹیگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس ڈیزیز کو کم کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے مریضوں کو اپنے اپنے افیکٹیو کنٹرول مہیر سے کیسے کم کرنا ہے پریونٹشن کی کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ پریونٹیو پولیسی کیونکہ ہمارے پاس نہ سپیسیفک میڈیسن ہے نہ ویکسن ہے تو پریونٹیو پولیسی کو افیکٹیبیلی امپیمنٹ کرنا سب سے انتہائی ضروری ہے اس کے لیے اس وائرس کے سائیکل اور اس کو سپیٹ کو سمجھنا بھی ضروری ہے یہ وائرس سانس کے ذریعے سے نکلتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں وائرس شیڈنگ اس میں ضروری نہیں کہ ایک بندہ جس کے اپنے در علامات ہوں اور وہی صرف وائرس شیڈنگ کرو اس میں میجر لوگ میجر پورشن ان لوگوں کا شامل ہے جن کے اندر سمٹمز ہی نہیں ہیں اور وہ وائرس شیڈ کر رہے ہیں اس لیے اس کانٹیکس میں یہ اتحای خطرناک سیج ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا بندہ وائرس شیڈ کر رہے ہیں تو لہٰذا اگر آپ اس کی اب وہ وائرس شیڈ ہو گیا ہوا میں آ گیا سو گوڈ پوائنٹ ہے کہ یہ وائرس ہوا میں زیادہ دیر تک نہیں رہتا ڈروپ لٹ کی فارم میں یہ ڈروپ کر جاتا ہے اور سرفیس کے اوپر سیٹل کر جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں آپس میں انسانوں میں فاصلہ کرنا بہت ضروری ہے کم از کم آپ ایک سے دو میٹر کا فاصلہ رکھیں تاکہ وائرس اگلے تک پہنچ نہ سکے اور آپ اس سے بات سکیں اس سے پہلے ہی وائرس جو ہے وہ سرفیس کے اوپر سیٹل ہو جاتا ہے اب سرفیسز یہ جو وائرس ہے بہت لمبے عرصے تک سرفیسز کے اوپر سروائیب بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ملٹیپلائے کرنے کے لیے ایک لیونگ باڈی کی ضرورت ہے چاہے وہ جانور کی ہو چاہے وہ دھواندین کی ہو وائرس باہر نہیں ملٹیپلائے کر سکتا سرفیسز نون لیونگ سرفیسز کے اوپر اس کا جو سروائیبل ہے اب وہ ویری کرتا ہے اگر کوئی انسان وہاں پہ بیٹھا ہے اس نے اپنے وہاں پہ سرفیسز کو ٹچ کی ہے اسی ہاتھ سے اس نے اپنے مو کو ہاتھ لگایا ہے تو ناغ کے ذریعے سے مو کے ذریعے سے اور آنکھوں کے ذریعے سے وائرس آپ کی جسم میں ملتقل ہو سکتا اور انفیکشن کو کس کر سکتا ہے اب جب آپ اس کے سارے سائیکل کو مددے نظر رکھیں اور پھر پرکوشنری مریئرز کو آپ دیکھیں تو آپ کو آرام سے سمجھا جاتی ہے کہ کیوں ہوں آپ کو کا آگیا ہے کہ آپ اس میں فاصلہ رکھیں تاکہ یہ تین میٹر سے تین فیٹ سے آگے نہیں جا سکتا آپ اس سے بت سکتے ہیں اگر کسی بندے میں سمٹم نہیں بھی ہیں لیکن اس میں وائرس شیڈنگ ہو رہی ہے انفیکشن بھی موجود ہے تو آپ اسے بچ جائیں گے بار بار ہاتھوں کے دھونے کا کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ سابند سے یہ وائرس مات جاتا ہے اور جب آپ وہی ہاتھ اپنے مو گرہ کر رہتے ہیں تو وائرس کی ٹرانسپیشن جو ہے کنٹرول ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ آپ اپنے امیونٹی کو بوسٹ اپ رکھیں وہ آپ اچھی خوراک کھائیں اور اس میں گوڈ کالیٹی پروٹین کو لیں پروٹینز جو ہے وہ آپ کے بہت سے کھانوں میں ہوتی ہیں لیکن پریفرابلی جس کا ذکر پروفیسر عشب نظامی صاحب نے کیا ہے کہ آپ وہ کریں کہ وہ کھانا کھائیں جس میں گوڈ پروٹین موجود ہیں جس میں ہمارے انڈے آ جاتے ہیں انیمن پروٹین انیمن میٹ آ جاتے ہیں دور کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں فاصلہ رکھنے میں پروفیسر جوید اکرم صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹیو یہ ہے ٹیلی میڈیسن کا کیونکہ ہمارے جو ڈاکٹرز یا ہیلت کے پروائیڈرز ہیں وہ فرس لائی واریئرز ہیں اور ہمیں ان کی جان کو بھی بہت ایزی نہیں لینا چاہے کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارا پرسنل پروٹیکٹیو پروٹینٹ کی شورٹیج ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ سکتائے کو ہم میٹ نہیں کر سک رہے ہیں لہٰذا بیٹر میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹر کی خودانہ خاصتہ کے جان جائے ہوتی ہے تو آپ کو اس ہیومن ریسورس کو یہ اویلیبیلیٹی بھی جو ہے یہ ہمارا بڑا بڑا پریشیس ہیومن ریسورس ہے اس کو دوبارہ لینا بڑا مشکل ہے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے سے آپ ہم از کم ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ ایک سیفٹی کو انشور کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی آئیں گے اور ان کی بھی ایک سیفٹی جو ہے اس کو انشور کیا جائے ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ قارنٹین اور آئیسولیشن پر آزتی ہے باقی قوموں میں اتنی دے دی گئی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں کسی ایسے بندے سے جو ٹریول کر کے آیا ہے یا جس کو ڈیزیز ہو چکی ہے تو وہ اپنے 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 خود لوگوں سے الیادہ کر لے اور اس کو کہتے ہیں سیلف قارنٹین اس کو کم از کم چودہ دن کے لیے کرنا چاہیے قارنٹین اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو ادربائی سہتی ہے لیکن اس کا صرف کانٹیکٹ ایک مریض کے ساتھ ہو گیا ہے یا کسی ایک سسپیکٹ کے ساتھ ہو گیا ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ قارنٹین کے لیے آپ اپنے 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 خورنٹین کریں اپنے گھر کے اندر بند کر لیں باقی لوگوں سے رابطہ کم کر دیں کم از کم چودہ دن کے لیے کریں ایون جو گورنمنٹل لیول کے اوپر ہو رہا ہے اس میں بھی ضروری ہے کہ قارنٹین کے لوگوں کو لیدہ لیدہ کمروں میں رکھا جائیں اسٹریٹ آف کے ان کو کٹھا رکھا جائیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ان میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ وائرس کو شیٹ کر دیں ایک یہ چیز دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا ٹیسٹ پوزٹیف آ جاتا ہے یا کوئی علامات آ جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے آئیسولیشن آئیسولیشن میں بھی آپ اپنے آپ کی سلف آئیسولیشن کریں ہاں اس میں جو ایک پرسنٹے جا رہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پورٹین پرسنٹ جو ہے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ایسی علامات ہوتے ہیں کہ ان کو ہسپٹل جانے کی ضرور پڑتی ہے اس میں سے بھی فردر سکس پرسنٹ جو ہے وہ کرٹیکل یہ لوتے ہیں اس پر ایش پرمیٹر کرتی ہے کہ آپ کا سیونٹی سے اوڑ جو لوگ ہیں اس میں آپ سمجھیں کہ آپ کا ٹین ٹو فورٹین پرسنٹ جو ہے شرح بات ہے وہ آپ کی زیادہ کرٹیکل ہی پیشنٹ ہے آئیسولیشن میں بھی اپنے تک گھروں پر رکھیں لوگوں سے اپنے آپ کو لیادہ رکھیں انٹیل انلیس آپ کے سیئیس سیمٹمز جس پر شارٹنس آف بریتھ ہونی شروع ہو جائے اس وقت اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس طرح ہماری جو ہیلتھ رسورسز ہیں وہ بھی اس قابل رہیں گے کہ آپ کو پروپرلی جو رائٹ رسورسز فار ڈا رائٹ پرسن کہ جو واقعی کرٹیکل ہیل ہیں جن کو ایک ہیلتھ کی ضرورت ہے صرف ان کی طرف ان کو ڈایورٹ کیا جا سکے ہر بندہ اگر پینک کرے گا اور ہیلتھ رسورسز کی طرف اگر کرنا شروع کر جائے گا تو وہ میرے خیال میں ہمارے رسورسز بھی ڈاوسٹ ہو جائیں گے اور ابھی ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ ہر بندے کو جس کا واقعی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت نہیں بھی ہے اس کو بھی ہم پروپائیڈ کرسکیں سو یہ کچھ میری گزارشات تھی اب میرے خیال میں